اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہ دینہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُخْسِلِينَ بے شک وہ لوگ جو ہمارے لئے محنت کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم ان کو اپنی منزل دکھا دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُخْسِلِينَ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے یقیناً جن لوگوں نے اپنی زندگیاں عظیم و شان گزاری اور اللہ کی راہ کے لئے گزاری ہیں منزلیں ان کا انتظار کرتی ہیں دوسرے نمبر پر پیارے اقلی صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَزَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُ تِي نَارًا وَلَا تِلْحَمًا وَوَرَّسُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَعْفَرٍ پیارے اقلی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے اقلی صلی اللہ وسلم نے فرمایا پیارے اقلی صلی اللہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے صرف علم کا ہی وارث بنایا ہے درم و دینار کا وارث نہیں بنایا جس نے بھی ان سے حصہ پکڑا اچھا حصہ حاصل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کی وارث ہیں اور انہوں نے زمینوں کا وارث بنانے کی بجائے اور دنیاوی مال کا وارث بنانے کی بجائے انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے آج ہر ایک شخص گوائی دے رہا ہے کہ یہ ہستی جو اس دنیا سے گئی ہے اس ہستی نے اپنی اولاد کو اور امت مسلمہ کے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو علم کا وارث بنایا ہے میں صرف انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات وہ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمات پر ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزاری ہے تمام بھائی جن کی انہوں نے اچھے طریقے سے تربیت کی ہے ہم ان سے تازیت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کا سایا ہمارے سروں پر تا دیر روحانی سایا علمی سایا سلامت فرمائے آمین جار پر آر